سپیڈ نیوز کے سپانسر ہیں ایکزیکٹ ٹو سنٹراولز ہج جمعہ گروپ شفا کلینک کوکٹ پلی شگر کا مکمل علاج اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے گیارہ مارچ کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ماہ مقدس رمضان کا ہوا آغاز بھارت میں نظر آ گیا رمضان المبارک کا چاند کل بروز منگل بارہ مارچ کو ہوگا پہلا روزہ سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک میں ماہ مقدس رمضان کی آمد حرمین شریفین میں پہلی ترہوی کی نماز لاکھوں فرزندان توحید کی شرکت روح پرور مناثر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں استقبال رمضان اور روزہ داروں کی خدمت کے لیے تمام انتظامات مکمل روزہ داروں کی خدمت کے لیے تین ہزار مرد و قواتین عملات اینا غزہ میں تباہی اور جنگ کے سائے میں رمضان المبارک کا آغاز مختلف علاقوں میں اندھیرے میں ادا کی گئی نماز تراوی مسجد اقصہ کے دروازوں پر نماز تراوی کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی پولیس کا تشکت رمضان سے قبل فلسطین میں جنگ بندی نہ ہونے پر سویدی فرما رواہ کا درد بھرہ بیقا فلسطین میں وحشیانہ جرائم کو روکنے عالمی برادری سے کیا مداخلت کا مطالبہ لندن میں رمضان کا منفرد انداز میں استقبال لندن کے میئر صادق خان نے سٹریٹ کو روشنیوں سے کر دیا منور عید الفطر تک ہر شام لائٹے ہوں گی آن مغرب میں تیزی سے بڑھتا مذہب اسلام غزام اسرائیلی مظالم فلسطینیوں کے جذبہ ایمان سے متاثر ہو کر امریکی رائٹر و پادری شان کنگ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام کا لیا قبول ہوسیوں کے خلاف امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کی کاروائی جاری اب امریکہ نے ہوسیوں کے 28 ڈرونز مار گرانے کا کیا دعویہ ہوسیوں کا جوابی کاروائی کا اعلان برٹین کے بکنگم پائلس کے مرکزی دروازے سے ٹکرائی ایک کار ہوا زوردار دھماکہ حرکت میں آئی پولیس مجرمانہ نقصان کے الزام میں ڈرائیور گرفتار دہلی میں نمازیوں پر پولیس کا تشدد پیس پارٹی کے خومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن کی سخت مصممہ کہا یہ انسانیت پر حملہ ایسے اہلکاروں پر سخت کاروائی کی ضرورات ملک میں پولیس کی برتی تشدد اور دریندگی پر مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا کا اظہار تشویش کہا دہلی میں پولیس نے نمازیوں کو روکنے جو حرکت کی وہ انسانیت کو کرتی ہے شمسہ کناڈک بی جے پی ایم پی آننت ہگڑے کا متنازہ بیان کہا ہمارے مذہب کو بچانے ہندوستانی آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت بھاجپا ہی کر سکتی ہے ایسا بیان سے بی جے پی نے خود کو کیا الگ ہگڑے کو جاری کی نوٹیز آئین کو دوبارہ تحریر کرنا تباہ کرنا بی جے پی و آر ایس ایس کا منصوبہ ہم نہیں ہونے دن کے کامیاب بھاجپا ایم پی ہگڑے کے بیان پر کانگریس کی سخت مصممہ بی جے پی ایم پی کے بیان سے ہنگامہ راہل گاندی کی موڈی سرکار پر تنقید کہا ہگڑے کے ریمارکس موڈی اور سنگ پریوار کے پوشیدہ ایرادوں کا عوامی اعلان یوسف پتھان کی سیاست میں انٹری ٹی ایم سی ٹیکٹ پر لڑیں گے لوگ سبا الیکشن عرفان پتھان کا جذباتی خیر مختب کہا آپ کے صبر رحمدلی ضرورت مندوں کو کرے گی مدہ بنگال میں ٹی ایم سی کا اکلے لوگ سبا الیکشن لڑنے کا اعلان کانگریس قیاد ادھیر رنجن چودری نے ممتہ کو بنائے نشانہ کہا پی ایموں سے آیا پیغام خوف زدہ ہے ممتہ بین اجری موڈی وعدے پورے کرنے میں نہ کا تمیلاڈو کے سی ایم ایم کے سٹیلن کی پی ایم موڈی پر تنقید دعویٰ کیا اتحاد انڈیا ہر قیمت پر بی جے پی کو دے گا شکاستہ کانگریس سے نکالے گئے لیڈر اچاریا پرمود کرشنم کی راہل گاندی پر تنقید کانگریس کو قرار دیا رام مقالف پارٹی ساتھی کہا جب تک راہل گاندی پارٹی میں ہے کانگریس کو کوئی نہیں بچا سکتا راجستان میں پیٹرول پمپ ہرتال سابق سی ایم اشک گہلوت نے بی جے پی کو بنائے نشانہ اسے قرار دیا موڈی کی کھوکلی زمانتوں کی اصل حقیقت اندر پردیش میں چندرابابو نائیڈو اختدار پر واپسی کے لیے گوشا اندرہ میں بلاکر ٹی ڈی پی اور جنہ سینہ پارٹی کا بی جے پی سے ہو چکا اتحا کلنگانہ کی کانگریس حکومت نے کر دیا ایک اور وعدہ پورا مکانات کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ روپے کی مالی مدد سی ایم ریون فرنڈی نے اندرمہ ہاؤزنگ سکیم کا کیا آقا کانگریس پارٹی مسنوعی خشق سالی کر رہی پیدا سابق منسٹر کے ٹی آر کا الزام کہا کانگریس جھوٹ بول کر اختدار پر ہوئی فائز کانگریس کے وعدے چار سو بی بیارس ترجمان تلگو روزنامہ نمستے تلنگانہ کے قلاف کانگریس پارٹی نے درج کروائی شکایت سی ایم وہ کانگریس کے قلاف گمراہ کن قبر پھیلانے کا الزام لوگ سوائی الیکشن سے پہلے متنازہ فلم رضا خار کی ریلیس اسوسییشن آف پروٹیکشن آف سیویل رائٹس کی تلنگانہ ہائی کورٹ میں درقاست فلم پر فوری روک پر دیا زور دوزار اٹھائیس میں بنوں گا تلنگانہ کا چیف منسٹر کامرڈی میں ریونت رڈی اور کیسی آر کو شکست دینے والے بی جے پی ایم میلے کا سن سنی خیز ریمارک سیاسی حلقوں میں حل چار یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورسن ٹریولز کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ادا کریں انتہائی مناسب عمرہ پیکجز ہر مہینہ چار گروپس روانہ ہوں گے حسن مدینہ ٹورسن ٹریولز کا ایک ہی مقصد ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو پیسے والے تو جاتے ہی ہیں غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رخم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے پندرہ دن کا عمرہ پیکج صرف سیونٹی ایٹ تھاؤزن میں جس میں آپ کے لئے تری فیفٹی میٹرز کی رینج میں مکہ اور ون فیفٹی میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دا خیام تین وقت حیدربادی زائخدار کھانے ایسی بسس کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں ڈائریکٹ فلائٹ حسن مدینہ ٹورسن ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لئے احرام زمزم شولڈر بیک اور ہینڈ بیک کا فری گفٹ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ائر ٹکٹنگ اور سعودی دوبائی کے وزیٹ وزا کی سرویسز بھی موجود ہیں عمرہ جیسے مخدد سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں حسن مدینہ ٹورسن ٹریولز اپوزٹ انڈین پیٹرول پم ورمگڈہ حیدرباد شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانہ شگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو شگر کا علاج ممکن ہے آپ کا انسلین بھی چھوٹ سکتا ہے کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول ڈائیلیسز کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت ایک بار رابطہ کر کے دیکھیں ڈائیبیٹک فوڈ شگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیب کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات شیفہ کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ ہیدر نگر کوکٹ پلی میٹرو فیلر نمبر سکس سیونٹی تری ہیدر آباد